وَإِذَا سَعَلَكْ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قُرِيب اُجِبُودَ وَتَدْدَعِ بِذَا دَعَانِ ترجمہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں ہر پکارنے والے کے جب وہ پکارتے ہیں میں قبول کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہم اس پرگرام دعا صرف اللہ سے اس میں سیکھیں گے شادی کی رات کی دعا یعنی بیوی سے صوبت کرنے کی دعا قرآن و حدیث کی روشنی میں یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات کی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا کیونکہ اس میں آپ کو تجوید اس دعا کی اور ترجمہ بھی بتایا جائے گا عموماً ہم دعائیں پڑھتو لیتے ہیں لیکن اس کی تجوید کے خیال نہیں کرتے تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی تو آئیے انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو ہر دعا کی تجوید بھی سکھائی جائے گی انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شادی کی رات تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو کیونکہ اس دعا میں بہت خیر ہے یہ دعا تم کو اور تمہاری اولاد کو شیطان کے شر سے بچائے گی اور ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ دعا ہزبن کو پڑھنی ہے اور یہ دعا ہر دفعہ پڑھنی ہے تو جتنے بھی ہزبن ہیں وہ کوشش کریں کہ اس دعا کو یاد کریں تاکہ خیر کا معاملہ ہو سکے اس کا طریقہ اس طرح ہے کہ پہلے جب آپ کیا نکاح ہو جائے اس کے بعد ہزبن وائف ایک سات مل کے دو نفل ادا کریں دونوں سات مل کے یعنی ہزبن آگے کھڑا ہو اور بیوی پیچھے دو نفل ادا کریں کیونکہ یہ عمل ہمیں صحابہ سے ملتا ہے اس کے بعد جو ہزبن ہیں یعنی شہر جو ہیں وہ یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم جن بن الشیطان اس کا ترجمہ ہے اللہ کی نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے آمین یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جب والدین اپنے بچوں کو شادی کے لئے تیار ذہنی طور پر کریں تو اسپیشلی سنت طریقہ بتائیں اور جو سنت اسکار ہیں اور دعا ہیں وہ سب سکھائیں تاکہ آنے والی نسلے اللہ کے نام لیتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عمل کریں اور اللہ کے عقامات پر عمل کریں تاکہ ہم امت مسلمہ کو اور بڑھا سکیں انشاءاللہ